موسیقی ہر طرف آلہ حضرت کے دیبانے ہی نظر آ رہی تھے شہر کے تمام لوگ چاہے کسی بھی دھرمکے ہوں ہندو ہوں یا مسلمان سبھی امام احمد رضا کے دیبانوں کے استقبال کرتے نظر آ رہی تھے درگاہ آلہ حضرت کی بات کرے جہاں تو جائرین کی آمد بڑی سنکھیا میں بڑھ گئی عرص کل میں شامل ہونے ساؤت افریقہ بانگلہ دیش آسٹریلیا یورپ تک کے جائرین کل میں شامل ہونے آئے آج آلہ حضرت فاجل بریلبی کے ایک سو چار بے عرص رزبی کے دوران آج آلہ حضرت کے کل شریف کی رسم درگاہ پرمک حضرت سبحانی میاں کی سرپرستی و سجادہ نشین مفتی احسن میاں کی صدارت سید آسٹ میاں و پرباری راشد علی خان کی دیکھ ریک میں ادا کی گئی علیمان خراج پیش کیا وہی آج بھی زائرین کی بڑی تعداد بھیڑ درگاہ آلہ حضرت و عرص اسطحل اسلامی میدان میں پہنچتی رہی سبھی کی ایک ہی خواہش تھی کسی طرح آلہ حضرت کی بارگاہ پہنچ کر سلام با فاتحہ پیش کر دیں آج بھی بڑی تعداد میں دنیا بھر کے عقیدت مندوں نے درگاہ پر گل پوشی و چادر پوشی کر اپنے حق کی دعائیں کی شہر میں آلہ حضرت کے ایک سو چار بے عرص رزبی کے موقع پر دیش ہی نہیں ولکہ بیدیش سے لاکھوں کی سنکھیاں میں آلہ حضرت کے چہانے والے آئے تھے اس دوران پرشاستن نے بیبستہ کو درست رکھا عرص اسطحل پر واش ٹاور سے پولس دوربین سے نگرانی کرتی رہی آنے جانے والوں کو کسی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے پرشاستنی کملہ خود جا کر دیکھ رہا تھا کل شریف اپنے سمیت دو بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوا یہاں کل شریف و عرص کی ذمہ داری سمحال رہے مفتی عزد رضا خان کے داماز سلمان حسن نے کل شریف کی ببستہوں کو چار چاند لگا دیے یہاں اسلامی بیدان کی طرح یہاں بھی بڑی سنکھیاں میں آلہ حضرت کے دیبانے کل کی رسم کے لیے لاکھوں کی سنکھیاں میں پہنچے آلہ حضرت کے دیبانے اور اپنے پیر اظہری میاں مریدوں سے پورا مدرسہ بھرا رہا یہاں سے رامپور روڑ پر پانچ کلومیٹر دائرے میں ظاہرین کی لمبی لمبی کتاریں نظر آئیں ایک بجے نماز زمان کے بعد کل کی رسم کی تقریبات کا کاریکرم شروع ہوا دو بچ کر 38 منٹ پر کل شریف کی رسم ہوئی اس سے پہلے علماء اکرام نے ناتبہ منقبت نظرانہ پیش کیا علماءوں نے مذہبی اور ساماجک تقریر کی مطرح پر زمات رضا اے مصطفیٰ نے تمام جگہ ببستہ کو دیکھا جس میں زمات کے ورشت پدہ عدیقاری ندین سبحانی ڈاکٹر مہنڈی مہین خان عبداللہ ناوید مزمبل پارشت سمیم اور میڈیا پرباری سمران رضا خان تجو شریعہ بیلفیر سوسائٹی کے صدر فرمان حسن نے بخوبی یوگدان دیا کل کی رسم آدھا ہوتے ہی کل میں شرکت کرنے آئے جائرین اپنے اپنے گھروں کے لیے لوٹنے لگے کچھ ہی دیر میں سڑکوں پر بھیڑ سے جام لگ گیا جس کے بعد ٹریفک پلس نے موقع پر پہنچ کر جام کو کھلوا دیا محمد سبیر کب سے ارس میں سامل ہو رہے ہیں بیس سال ہو گئے کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت آمن چینی رہتی ہے سب مل دھلکے کرتے ہیں اور بہت سکون کے ساتھ میں سب کا بیپار بھی بڑھیا ہوتا ہے ہر جات بالے گا کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے ہر چیز بڑھیا سے بڑھیا ملتی ہے اوریجنل ملتی ہے آج جو غلم یاسین مسواہی میں بہیڑی سے یہاں حاضر ہوا ہوں اور اور سے آلہ حضرت کے موقع پر میں جو ہے تمام ظاہرین کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے یہاں جو پروگرام ہوا ہے اس میں اتحاد کی بات ہوئی ہے اتفاق کی بات ہوئی ہے آپس میں جوڑنے کی بات ہوئی ہے اور ہمارے یہاں جو ہے ہمیشہ اچھی باتوں کو شیئر کیا جاتا ہے غلط باتوں سے روکا جاتا ہے اور ہم آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی ہیں ہمارے یہاں کوئی بھی کسی قسم کی خرافات نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں جو ہے مذہب کے اعتبار سے جو ہے ہم حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ناشریف کا پروگرام ہوتا ہے تقریر کرتے ہیں عوام کی اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کسی قسم کا فتنہ شر اور فساد پیدا نہ ہو اس لیے میں اپنی بات تو اسی پر ختم کرتا ہوں میں سید محمد رفت علی بہری سے آزر ہوا ہوں اور آج یہ عرص آلہ حضرت میں ہماری حاضری ہوئی ہے ہر سال اسی طرح ہماری حاضری ہوتی ہے اور ہم سب لوگ آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں اور یہ آلہ حضرت کا عرص ہندوستان کے بڑے عرصوں میں سے ایک عرص ہے جو کوری شریف پابندی کے ساتھ منایا جاتا ہے اور یہاں عورتوں کے محلاؤں کے آنے کی ممانعت ہے اور کچھ عورتیں باہر سے بہار بنگال وغیرہ سے آ جاتی ہیں تو خیر ان کی میمان نوازی کی جاتی ہے اور یہاں ہم لوگوں کو درگہ آلہ حضرت سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ امن و شانتی بنائے رکھیں اور آپس میں اتحاد اور میل محبت رکھیں